ہیلے جی اسلام علیکم الیکشنز دو ہزار چوپیز ہو چکے ہوئے ہیں ریل سٹیٹ کے اوپر میں نے مختلف ویڈیوز بنائی کہ الیکشن کے بعد جو ریل سٹیٹ ہے وہ کیسے ہوگی وہ میری یوٹیوب پہ میں آویلیبل ہے یوسف کی یوٹیوب پہ آویلیبل ہے میں چاہتا تھا کہ الیکشنز کے بعد جو ہے نا وہ ماحول سازگار ہو جائے اس طرح کا سازگار ہو جائے کہ بھئی آپ کا جو کاروبار ہے لوگوں کا کاروبار یہ میں صرف ریل سٹیٹ کی بات نہیں کر رہا میں تمام کاروبار کی بات کر رہا ہوں وہ کاروبار جو ہے وہ لوگوں کا اچھا ہو جائے تو میری اتھارٹیز سے ریکویسٹ ہے خدارہ خدارہ مجھے سٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ابھی آپ کا کوئی بھی کاروبار چاہے وہ ریل سٹیٹ اور ریل سٹیٹ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ پلوٹ سیل پر جی ریل سٹیٹ میں بلڈنگز بنتی ہیں بلڈنگز میں آپ کا ایک مستری پلستر کر رہا ہوتا ہے مستری آپ کی انٹے لگا رہا ہوتا ہے آپ کی مزدور ہوتے ہیں دہاری دار مزدور ہوتے ہیں آپ کا ان کا چولہ اس دہاری سے چلتا ہے یہ پوری ایک انڈسٹری ہے اسی طرح کی بے تہاشا انڈسٹریز ہیں وہ آپ کی تب چلیں گی جب ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی اور مجھے الیکشن کے دو دن بعد کلارٹی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوگا پاکستان میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اور خدا رہا میری اتھارٹیز سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو گورنمنٹ بناتا ہے بنانے دیں میرے بھائی جو گورنمنٹ بناتا ہے بنانے دیں جو بھی ہے جو عوام کی رائے ہیں اس کے اوپر آ جائیں اور کائنٹلی بزنس اس کو شروع کریں مجھے اس چیز سے نہیں ہے غرض کہ بھائی کونسی پارٹی آتی ہے جن کو عوام چلتی ہے وہ آئے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا بزنس شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ کمپنی کے میری اپنی کمپنی کے بے رول پہ ففٹی سو سکسٹی پلاس ایمپلوئیز ہیں جو سیلری دے رہے ہوتے ہیں اگر یہ کمپنی جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کاروبار نہیں چلے گا تو ہمیں سیچوریٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کو یا آثورٹیز کو گورنمنٹ تو اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہے آثورٹیز کو میری جو ہے نا ایڈمیسٹریشن کو آثورٹیز کو میری ریکویسٹ ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد چیزیں کی کو جائیں گی اللہ کرے ابھی نئی گورنمنٹ آئے اور وہ اس چیز کے لیے باہر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے اقدامات کریں کہ بھئی وہ یہاں پہ بہت زیادہ انویسٹ کر سکے اور کوئی اچھے پلاٹ فارم کے لیے نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ریل سٹیٹ کا لوگ کہتے جی ریل سٹیٹ میں آپ بندہ کیوں انویسٹ کرے اور باقی پلاٹ فارم کریٹ کرے لیکن اس ٹائم پہ ریل سٹیٹ کے ساتھ آپ کا دہاری دار مزدور بھی انوالو ہے آپ کے ریلٹر بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ انویسٹر بھی ہیں آپ جیسے میرے جیسے جن لوگوں نے اپنے گھروں اپنی پیسے لگائے ہوگی ہیں ٹیک ہے تو جب پیسے آئیں گے تو انشاءالدہ آپ کی ہوشحالی بھی آئے گی انشاءالدہ ملتے ہیں نیکس لگے